تو گریبی انہوں نے دیکھی نہیں اور روشگار کہ یہاں کوئی کم ہی نہیں ان دیشوں کی سڑگوں پر چلتا ہوا ہر ویکتی کروڑ پتی ہے یہاں کے لوگوں کی لائف سٹائل دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھی ٹیم ٹیم آ جائیں گی یہ دیش اتنے زیادہ امیر ہیں کہ یہاں رہنے والا ہر ناکھرک لکجریس لائف جیتا ہے ان دیشوں کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کو بھی لگے گا کہ یہاں آپ کا جنم ہوا ہوتا تو سمجھو مزے ہی مزے ہوتے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور آپ کو بتاتے ہیں دوہزار تیس میں دنیا کے سب سے امیر دیش کون سے ہیں اور کیسی ہے یہاں رہنے والوں کی لائف سٹائل نمبر چھے نوروے دوستوں بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ امیر بھی ہیں نوروے یہاں بیروشگاری اور اسمانتہ ناکے برابر دیکھنے کو ملتی ہے یہ دیش سب سے خوشحال دیش بھی مانا جاتا ہے نوروے کی جی ڈی پی کی بات کریں تو اس دیش کی جی ڈی پی پر کیپیٹا ستتر ہزار آٹھ سو آٹھ یو ایس ڈالر ہے نوروے کی کھل جن سنکھیا پانچ کروٹ چار لاکھ اکیس ہزار دو سو اکتالیس ہے اس دیش کو ہائی لائف سٹینڈرڈ کے لیے بھی جانا جاتا ہے یہ دیش ایڈوکیشن ہیلتھ سوشل سیکیورٹی کے چھیتر میں کافی حد تک وکسیت ہے اس دیش کی ایکانومی کچھے تیل پیٹرولیم گیس سنسادھن اور خنج پر نربھر کرتی ہے جو بھاری ماترہ میں دیش میں پیسہ لانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے یہاں کی سرکار دیش کے ناغرکوں کو مفت میں ایڈوکیشن ابلفد کراتی ہے یعنی یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے ایڈوکیشن پوری طرح سے فری ہے اور یہاں کے لوگ کافی زیادہ محلتی ہیں اور جلدی اپنے ویفسائے یا نوکری میں جھٹ جاتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس دیش میں کل پانچ پرتیشت بے روزگاری در ہے اور یہاں گریبی در زیرو دشملف پانچ پرتیشت ہے دوستو نوروے میں ٹیکس کٹنے کے بعد لوگوں کی سیلری منیمم پینتیس ہزار ڈالر سالانہ ملتی ہے اس کے علاوہ ایکسٹرہ گھنٹے ورک کرنے پر بھی آپ کو اس کا بھکتان کیا جاتا ہے دیش کے سیلری پیکیج سے ایٹریکٹ ہو کر باقی دیشوں سے بھی کئی لوگ نوروے میں جاپ کے لیے جاتے ہیں نوروے کی کرنسی بھی بہت مضبوط ہے جس کی وجہ سے بھارت کے مقابلے نوروے میں بہت زیادہ مہنگائی دیکھنے کو ملتی ہے نمبر پانچ ہے سوڈزر لینڈ اس لسٹ میں سوڈزر لینڈ کا نام پانچوے نمبر پر درج ہے اس دیش میں کئی بڑے ملٹی نیشنل کمپنی جیسے نیسلے، سکہ، اے جی، نورورتیس، اے بی بی، گلینکور، اس تھی تھے اور یہ دیش موڈرن ٹیکنالوجی کے ماملے میں بھی بہت آگے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کا نام سب سے امیر دیشوں میں لیا جاتا ہے دیش کی جی ڈی پی پر کیپیٹا چھیاسی ہزار پانسو یو ایس ڈالر ہے دیش میں قیمتی دھاتووں اور مشینری کا بڑے پیوانے پر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے دیش کی انٹرنیشنل کمپنیاں اس دیش کی اور کافی زیادہ اکرشت ہوتی ہیں اس دیش کی کل جن سنکھیا آٹھ کروڑ پیسٹ لاکھ چار ہزار چھہ سو بائیس ہے اس دیش کو سب سے خوشحال دیش بھی مانا جاتا ہے یہاں رہنے والے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ کافی زیادہ ہائی ہے سوٹزر لینڈ کا آدھے سے زیادہ حصہ ایلپس کے پہاڑوں سے ڈکا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں پراکرتک سندرتہ بھی بے شمار ہے اور آپ کو بتا دیں سوٹزر لینڈ میں لوگوں کو باقی دیشوں کے مقابلے سب سے زیادہ ویتن ملتا ہے سوٹزر لینڈ کی کرنسی کافی سٹرونگ ہے یہاں کے ایک سویس فرینک کی ویلیو بھارت کے اسی روپے تک ہے یہاں کی ایوریج سیلری 68 لاکھ روپے ہے جو کی باقی دیشوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کا ہر ناغرک لکھ پتی ہے نمبر چار کتر دوستو چوتے نمبر پر ہے کتر دیش جو دنیا میں سب سے امیر دیش مانا جاتا ہے اس کی کل جن سنکھیا دو کروڑ 88 لاکھ 1053 ہے اور جیڈی پی پر کیپٹا 113675 ہے پچھلے دو دشکوں میں کتر بڑے پیمانے پر تیل نریاد کرنے والا دیش بنا تیل نریاد سے پہلے کتر کی اکانومی چھوٹے ادیوگوں پر ہی نربھر رہتی تھی لیکن نیچرل گیس اور آئل ایکسپورٹ کے بعد دیش کی اکانومی میں تیزی سے گروہ ہوئی دیش کی جیڈی پی 30 بلین ڈالر سے بڑھ کر سیرہ 200 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے آپ کو بتا دے کہ روس اور ایران کے بعد دنیا میں تیسرے نمبر پر کتر کے پاس سب سے بڑا پراکرتک گیس بھنڈار ہے جو دیش کی کل جیڈی پی کا 60 پرتیشت ارجت کرتا ہے نمبر 3 آئر لینڈ دوستوں 2023 کی سب سے امیر دیشوں کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر آئر لینڈ شامل ہے اس کی تیجی سے بڑھتی ہوئی اکانومی نے دیش کا نام اس لسٹ میں درش کرا لیا ہے وردمان میں اس دیش کی جیڈی پی پر کیپٹا انکم 94,392 یو ایس ڈالر ہے دیش کی کل جن سنکھیں پانچ کروڑ 56,935 ہے آئر لینڈ باقی دیشوں کو میٹل، فوڈ پروڈکٹ اور الیکٹرونک سامان بڑی ماترہ میں ایکسپورٹ کرتا ہے آئر لینڈ میں جندگی جینے کے لیے لوگ کھل کر کھرچا کرتے ہیں کیونکہ یہاں کسی کے بھی پاس پیسوں کی بلکل کمی نہیں ہے نمبر 2 سنگاپور اور دوستوں دوسرے نمبر پر ہے سنگاپور جو ہمیشہ سے ہی اپنی امیری کے لیے جانا چاہتا ہے سنگاپور کی جی ڈی بی پر کیپٹا انکم 97,057 US ڈالر ہے اور دیش کی کل جن سنکھیا 6,14,723 ہے سنگاپور میں پراکرتک سنسادنوں کی بھاری کمی رہی ہے اس کے باوجود دیش نے کڑی محنت کر کے اور نئی ٹیکنالوجی کا سہارہ لے کر آج دیش کو کافی حد تک وکسیت کر دیا ہے سنگاپور کا ہائی انفرسٹرکچر دنیا بھر کے پریعتکوں کو آکرشت کرتا ہے جس سے ہر سال لاکھوں کی سنکھیا میں ٹورسٹ سنگاپور گھومنے کے لیے آتے ہیں اور یہی وجہ کی ٹورزم دیش کی ایکانومی کا ایک مہتوپون حصہ بنا ہوا ہے یہ دیش بہت خوبصورت تو ہے ہی ساتھ ہی ساتھ یہاں چاروں طرف صاف صفائی دیکھنے کو بھی ملتی ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سنگاپور میں کوئی گاؤں نہیں ہے یہاں سبھی لوگ شہروں میں ہی رہتے ہیں یہاں کے لوگوں کا آئیکیو لیول بہت زیادہ ہے اس دیش میں لیٹریسی ریٹ 98 پرتیشت ہے اور یہ دیش سب سے زیادہ سرکشت بھی مانا جاتا ہے یہاں کڑے نیاموں کی وجہ سے کرائم ریٹ بہت کم ہے دوستو یہی کچھ بیسک چیز ہوتی ہے جو دیش کو بہتر بناتی ہے اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دیا جائے تو دیش ترقی کی اور تیجی سے بڑھنے لگتا ہے نمبر ایک لگزمبرگ دوستو پہلے نمبر پر دنیا کا سب سے امیر دیش لگزمبرگ ہے جو نہ صرف موسٹ رچسٹ کنٹری ہے بلکہ یہ بہت خوبصورت کنٹری بھی ہے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ایک یو ایس ڈالر پر کیپٹا انکم کے ساتھ یہ ورطمان میں دنیا کا سب سے امیر دیش بن چکا ہے لگزمبرگ کا فائنینشل اور بینکنگ سیکٹر کافی زیادہ مضبوط ہے جس کے چلتے لگزمبرگ اتنی ترقی کر پایا ہے اور پیسوں کے معاملے میں سب سے آگے نکل آیا ہے لگزمبرگ کی کل جن سنکھیا چھے لاکھ پچیس سار نو سو اٹھٹر ہے دیش کا کرشی چھتر چھوٹا ہے لیکن کافی وکسیت ہے انیس سو ستر کے دشک سے لگزمبرگ لوہا اور اسپات کے ادھیوگ پر ہی نربھر تھا لیکن دھیرے دھیرے یہاں چھوٹے بڑے اور بھی کئی ادھیوگ پھلتے پھولتے گئے جس وجہ سے آج لگزمبرگ میں بڑی سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں اور انہی کے چلتے دیش کی ارث ویوستہ مضبوط ہوتی چلی گئے دیش کی کرنسی ایک یورو کی ویلیو بھارتی روپے میں 89 دشملہ ایک ایک کے برابر ہے جو ایک سٹرونگ کرنسی بھی مانی جاتی ہے دوستو یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی کمپنی اپنے ایمپلوائی کو 220 یورو یعنی 1,94,000 سے کم سیلری نہیں دے سکتی ہے یعنی یہاں لوگوں کی انکم بہت اچھی ہے جس سے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی کافی ہائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ باقی دیشوں سے بھی لوگ لگزمبرگ جا کر رہنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ تھے دنیا کے سب سے امیر دیش جہاں پیسہ پانی کی طرح بہتا ہے تو گریبی انہوں نے دیکھی نہیں اور روجگار کی یہاں کوئی کم ہی نہیں ان دیشوں کی سڑگوں پر چلتا ہوا ہر ویقتی کروڑ پتی ہے یہاں کے لوگوں کی لائف سٹائل دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھی ٹیم ٹیم آ جائیں گی یہ دیش اتنے زیادہ امیر ہیں کہ یہاں رہنے والا ہر ناغریک لگجریس لائف جیتا ہے ان دیشوں کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کو بھی لگے گا کہ یہاں آپ کا جنم ہوا ہوتا تو سمجھو مزے ہی مزے ہوتے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور آپ کو بتاتے ہیں دوہزار 23 میں دنیا کے سب سے امیر دیش کون سے ہیں اور کیسی ہے یہاں رہنے والوں کی لائف سٹائل نمبر چھے نوروے دوستوں بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ امیر بھی ہے نوروے یہاں بے روشگاری اور اسمانتہ نا کے برابر دیکھنے کو ملتی ہے یہ دیش سب سے خوشحال دیش بھی مانا جاتا ہے نوروے کی جی ڈی پی کی بات کریں تو اس دیش کی جی ڈی پی پر کیپیٹا ستتر ہزار آٹھ سو آٹھ یو ایس ڈالر ہے نوروے کی کل جن سنکھیا پانچ کروٹ چار لاکھ اکیس ہزار دو سو اکتالیس ہے اس دیش کو ہائی لائف سٹینڈر کے لیے بھی جانا جاتا ہے یہ دیش ایڈوکیشن ہیلتھ سوشل سیکیورٹی کے چھیتر میں کافی حد تک وکست ہے اس دیش کی ایکانومی کچھے تیل پیٹرولیم گیس سنسادھن اور خنیچ پر نربھر کرتی ہے جو بھاری ماترہ میں دیش میں پیسہ لانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے یہاں کی سرکار دیش کے ناغریکوں کو مفت میں ایڈوکیشن ابلفد کراتی ہے یعنی یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے ایڈوکیشن پوری طرح سے فری ہے اور یہاں کے لوگ کافی زیادہ محلتی ہیں اور جلدی اپنے ویفسائے یا نوکری میں جھٹ جاتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس دیش میں کل پانچ پرتیشت بے روزگاری در ہے اور یہاں گریبی در 0.5 پرتیشت ہے دوستو نوروے میں ٹیکس کٹنے کے بعد لوگوں کی سیلری منیمم 35,000 ڈالر سالانہ ملتی ہے اس کے علاوہ ایکسٹرا گھنٹے ورک کرنے پر بھی آپ کو اس کا بھکتان کیا جاتا ہے دیش کے سیلری پیکیج سے ایڈریکٹ ہو کر باقی دیشوں سے بھی کئی لوگ نوروے میں جاپ کے لیے جاتے ہیں نوروے کی کرنسی بھی بہت مضبوط ہے جس کی وجہ سے بھارت کے مقابلے نوروے میں دیش کے ماملے میں بھی بہت آگے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کا نام سب سے امیر دیشوں میں لیا جاتا ہے دیش کی جی ڈی پی پر کیپیٹا 86,500 ڈالر ہے دیش میں قیمتی دھاتووں اور مشینری کا بڑے پیوانے پر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے دیش کی انٹرنیشنل کمپنیاں اس دیش کی اور کافی زیادہ آکرشت ہوتی ہیں اس دیش کی کل جن سنکھیا 8 کروڑ 65,000,0004,000622 ہے اس دیش کو سب سے خوشحال دیش بھی مانا جاتا ہے یہاں رہنے والے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ کافی زیادہ ہائی ہے سوٹزر لینڈ کا آدھے سے زیادہ حصہ ایلپس کے پہاڑوں سے ڈکا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں پراکرتک سندرتہ بھی بے شمار ہے اور آپ کو بتا دیں سوٹزر لینڈ میں لوگوں کو باقی دیشوں کے مقابلے سب سے زیادہ ویتن ملتا ہے سوٹزر لینڈ کی کرنسی کافی سٹونگ ہے یہاں کے ایک سویس فرینک کی ویلیو بھارت کے اسی روپے تک ہے یہاں کی ایوریج سیلری 68 لاکھ روپے ہے جو کی باقی دیشوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کا ہر ناغریک لکھپتی ہے نمبر چار کتر دوستو چوتے نمبر پر ہے کتر دیش جو دنیا میں سب سے امیر دیش مانا جاتا ہے اس کی کل جن سنکھیا دو کروڑ 88 لاکھ 1053 ہے اور جی ڈی پی پر کیپٹا 113675 ہے پچھلے دو دشکوں میں کتر بڑے پیمانے پر تیل نریاد کرنے والا دیش بنا تیل نریاد سے پہلے کتر کی ایکانومی چھوٹے ادیوگوں پر ہی نربھر رہتی تھی لیکن نیچرل گیس اور آئل ایکسپورٹ کے بعد دیش کی ایکانومی میں تیزی سے گروہ ہوئی دیش کی جی ڈی پی 30 بلین ڈالر سے بڑھ کر سیرہ 200 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے آپ کو بتا دے کہ روس اور ایران کے بعد دنیا میں تیسرے نمبر پر کتر کے پاس سب سے بڑا پراکرتی گیس بھنڈار ہے جو دیش کی کل جی ڈی پی کا 60 پرتیشت ارجت کرتا ہے نمبر 3 آئرلینڈ دوستوں 2020 کی سب سے امیر دیشوں کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر آئرلینڈ شامل ہے اس کی تیجی سے بڑھتی ہوئی ایکانومی نے دیش کا نام اس لسٹ میں درش کرا لیا ہے وردمان میں اس دیش کی جی ڈی پی پر کیپٹا انکم 94,392 یو ایس ڈالر ہے دیش کی کل جن سنکھیا پانچ کروڑ 56,935 ہے آئرلینڈ باقی دیشوں کو میٹل فوڈ پروڈکٹ اور الیکٹرونک سامان بڑی ماترہ میں ایکسپورٹ کرتا ہے آئرلینڈ میں زندگی جینے کے لیے لوگ کھل کر کھرچا کرتے ہیں کیونکہ یہاں کسی کے بھی پاس پیسوں کی بلکل کمی نہیں ہے نمبر دو سنگاپور اور دوستان دوسرے نمبر پر ہے سنگاپور جو ہمیشہ سے ہی اپنی امیری کے لیے جانا چاہتا ہے سنگاپور کی جی ڈی پی پر کیپٹا انکم 97,057 یو ایس ڈالر ہے اور دیش کی کل جن سنکھیا 6,14,723 ہے سنگاپور میں پراکرتک سنسادنوں کی بھاری کمی رہی ہے اس کے باوجود دیش نے کڑی محنت کر کے اور نئی ٹیکنولوجی کا سہارہ لے کر آج دیش کو کافی حد تک وکسیت کر دیا ہے سنگاپور کا ہائی انفرسٹرکچر دنیا بھر کے پر اٹکوں کو آکرشت کرتا ہے جس سے ہر سال لاکھوں کی سنکھیا میں ٹورسٹ سنگاپور گھومنے کے لیے آتے ہیں اور یہی وجہ کی ٹورزم دیش کی ایکانومی کا ایک مہتوپون حصہ بنا ہوا ہے یہ دیش بہت خوبصورت تو ہے ہی ساتھ ہی ساتھ یہاں چاروں طرف ساف صفائی دیکھنے کو بھی ملتی ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سنگاپور میں کوئی گاؤں نہیں ہے یہاں سبھی لوگ شہروں میں ہی رہتے ہیں یہاں کے لوگوں کا آئیکیو لیول بہت زیادہ ہے اس دیش میں لٹریسی ریٹ 98 پرتیشت ہے اور یہ دیش سب سے زیادہ سرکشت بھی مانا جاتا ہے یہاں کڑے نیاموں کی وجہ سے کرائم ریٹ بہت کم ہے دوستو یہی کچھ بیسک چیز ہوتی ہے جو دیش کو بہتر بناتی ہے اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دیا جائے تو دیش ترقی کی اور تیجی سے بڑھنے لگتا ہے نمبر ایک لگزمبرگ دوستو پہلے نمبر پر دنیا کا سب سے امیر دیش لگزمبرگ ہے جو نہ صرف موسٹ رچسٹ کنٹری ہے بلکہ یہ بہت خوبصورت کنٹری بھی ہے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ایک یو ایس ڈالر پر کیپٹا انکم کے ساتھ یہ ورطمان میں دنیا کا سب سے امیر دیش بن چکا ہے لگزمبرگ کا فائنینشل اور بینکنگ سیکٹر کافی زیادہ مضبوط ہے جس کے چلتے لگزمبرگ اتنی ترقی کر پایا ہے اور پیسوں کے ماملے میں سب سے آگے نکل آیا ہے لگزمبرگ کی کل جن سنکھیا 625,988 ہے دیش کا کرشی چھتر چھوٹا ہے لیکن کافی وکسیت ہے 1970 کے دشک سے لگزمبرگ لوہا اور اسپات کے ادھیوک پر ہی نربھر تھا لیکن دھیرے دھیرے یہاں چھوٹے بڑے اور بھی کئی ادھیوک پھلتے پھولتے گئے جس وجہ سے آج لگزمبرگ میں بڑی سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں اور انہی کے چلتے دیش کی ارث ویوستہ مضبوط ہوتی چلی گئی دیش کی کرنسی ایک یورو کی ویلیو بھارتی روپے میں 89.1 کے برابر ہے جو ایک سٹرونگ کرنسی بھی مانی جاتی ہے دوستو یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی کمپنی اپنے ایمپلوائی کو 220 یورو یعنی 1,94,000 سے کم سیلری نہیں دے سکتی ہے یعنی یہاں لوگوں کی انکم بہت اچھی ہے جس سے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی کافی ہائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ باقی دیشوں سے بھی لوگ لگزمبرگ جا کر رہنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ تھے دنیا کے سب سے امیر دیش جہاں پیسہ پانی کی طرح بہتا ہے